بیسٹ پیجنزین پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور اس وقت ہم لاہور میں استاد عاصف بھولا کے پاس موجود ہیں ان کے پاس بڑی بڑی نیاب نسلیں ہیں بلکہ جس نسل کا نام لے لیں وہ ان کے سیٹ اپ میں موجود ہیں انہوں نے اپنے گھر کی تقریباً یہ جو اوپر والا سارا جو پورشن ہے وہ کبوتروں کے لیے مختص کیا ہوئے پیچھے بھی کبوتر ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ کبوتر ہیں اور نیاب کبوتر ہیں اور یہ آپ کو ایک بڑی نیاب چیز دکھانے لگے ہیں یہ علی والے کبوتر ہیں اور یہ لاہور کے اندر اس کوالٹی کا علی والا جو ہے یہ بلکل ایک ناممکن سی بات ہے جہاں پہ صرف اور طرح کے کبوتروں کا شوق کیا جاتا ہے اور یہ پیور حالت میں علی والا ہے یہ استاذ عاصب بولا سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے پاس کس طرح آئے ہیں جی اتنے زبردست قسم کی علی والے السلام علیکم یہ بھائی میرے ماممو کے کبوتر ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں یہ انہوں نے جب سیمنٹی ون کا ترقی جانگتی نے اس وقت سے سیحالکورٹ سے لیے تھے بارڈر سے چمنڈہ بارڈر سے یہ وہ بلیڈ ہے ہمارے پاس یہ تب کے آپ چلا رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے یہ بلکل پیور حالت میں اور یہ جو کبوتر ہے یہ میرے دو سے روپنڈ کے کجرہ مالا کے چوئی تاہر یہ میں نے ان سے پرچیت کیے تھے وہ فوت ہو گئے اللہ جنب سیب کرے وہ بھی فوت ہو گئے یہ ان کی بلیڈ ہے یہ میرے مامو والی بلیڈ ہے یہ جی اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں جی یہ جو استاذ عاصب بولا کہ مامو والے ہیں بہت زبردست نیاب کلر ہے یہ آپ کلر ملتا نہیں ہے جی علی والوں میں بھی یہ اس کی آنکھ سے شروع کریں ساب سے پہلے یہ جی علی والا جی پیور یہ دیکھیں اس کی چونچ بھی جو ہے وہ بھی خجور کے کلر کی چونچ نظر آئے گی آپ کو آنکھیں اس کی دیکھیں وہ جو پلکیں ہیں وہ نیلی پلکیں ہیں سفیدی سفیدی مائل نیلی پلکیں ہیں باقی یہ کلر دیکھیں کان دیکھیں یہ پیور علی والا بغیر کسی کراس کے بڑے سار ہیں ان کے اور بڑا عام جو ہے نا ایک بوتر ہوتے ہیں ان سے ان کا بڑا سار ہے جی یہ کیا وجہ ہے سا جی یہ پیورٹی میں ہے اس لیے اس کا بڑا سار ہے جب کراس ڈالیں گے لازم بات ہے پھر اس کا سر بھی چھوٹا ہو جائے گا آنکھیں بھی چھوٹی ہو جائیں گی لیکن یہ پیورٹی میں ہے یہ دیکھیں جی چونچ موٹی چونچ ہے موٹے نتھنے بڑا سار آگے سے ابرا ہوا بڑے سار کے اندر ہی بڑا دماغ ہوتا ہے جی آنکھ اور کتنی عمر کا یہ کبوتر ہے یہ پانچ سال گیا اچھا یہ بتائیں کہ ان کی ان کے جی پار بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ پانچ سال عمر ہو گئی ہے اس کبوتر کی اور یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ سلح کبوتر دھوک نے اسے ملی دو بھائی دو کے کیجے میں رہتا ہے یہ دیکھیں جی اس کے پار اچھا ان کے آپ نے کبھی کسی کو دیئے ہیں اڑانے کے لیے میں نے ایک سرگودے میں میرے دوست تھے وہ اب بائٹ چلیں گے ان کے پاس اڑے ہیں یہ کافی کتنا اڑتے ہیں شام تک اڑتے لیں اور اس نے کراس میں بھی ڈالے ہیں پیور بھی ڈائے ہیں زیادہ زیادہ کراس میں ڈائے ہیں اس نے یہ جی اس کا پار دیکھیں اچھا یہ بتائیں جی آصر صاحب کہ یہ جن کی کلی تھوڑی بھائر ہوتی ہے بھگل سے پہلی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بلیڈر کبوتر کی نشانی ہے یہ پرواز پوری کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں اور شام تک کرتے ہیں یہ بھگل سے جو پہلی کلی ہے اوپر جا رہی ہے یہ اس کے اچھا آپ یہ دیکھیں جی پنجے اس کے آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں رہ کے آپ لوگ کرتے ہیں یہ کمگر کبوتروں کا شوق ٹیڈیوں کا شوق آپ کے پاس وہ بھی بہت اچھی قوالیٹی میں ٹیڈی کمگر بھی لیکن یہ علی والے اور یہ سیالکوٹی کبوتروں کا شوق کیوں آپ کیا ان میں ہو بیا میرے مامو فوت ہو گئے ہیں انہیں میں نے بچپن سے ان کے پاس دیکھے ہیں کبوتر انہیں سیالکوٹی علی والے اور کمگروں کا شوق تھا تو ان کو دے دے کے پر مجھے کوئی بھی نسل کا ہو چاہے وہ لال کالا اچھا ہونا چاہیے میں رکھ لیتا ہوں مجھے شوق ہیں ان کا چار انگلی سے زیادہ ہڈی ہے اس کی جوڑ نرم ہے تھوڑا سا کھلا جوڑا ہڈیوں میں ہے کھلا نہیں اسے کہا جا سکتا ہے دھوپنی لگتی یہ وجہ ہے دھوم دیکھیں اس کی بند دھوم میں بالکل دوسرا بھی دکھائیں گی آپ اپنے آت سے دکھائیں یہ جی علی والے دوسری جو دو قسم کے علی والے ہیں ایک یہ کہاں سے آیا تھا آپ کے پاس یہ چوہی تاہر والی بھی لیڈ ہے چوہی تاہر بندر صاحب آہا بندر وہ روپنڈ کے وہ لمبر لاروی ہیں فوت ہو گیا میں یہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس یہ میں نے ان کے پاس پڑھانے ہیں میں نے تو ان سے لیے تھے فوت ان کے سال پہلے یہ کندر اس کا یہ دیکھیں کندر یہ ان میں یہ وہ لس بھی آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ علی والوں میں یہ پہر آتے ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں یہ بھی اس میں آ رہے ہیں یہ اس کا کندر ہے اس کی دم میں تھی پرک ٹوٹ گیا ہے اس کی دم میں بھی چھوہ یہ تین بلیڈے ہیں ایک ان کو ملا کے میں نے بنائی ہے وہ بھی یہ چلیں یہ یہ دیکھیں جی یہ یہ جو پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ سیالکوٹ سے آیا ہے انیس سو اکتھر میں اور یہ گجرہ ملہ سے آئے ہیں علی والے اور دونوں ہی زبردست بلڈ لائن ہے اور ان دونوں کو ملا کے جو ایک تیسری بھی بریڈ تیار کی ہے استاد آسیب بولا نے اور یہ لاہور کے اندر اس کوالٹی کے علی والے جو ہیں یہ جو ہے زبردست ہے جی آپ نے ابھی تک سنبھال لے ہوئے اور اتنی پرانی آپ کے پاس بریڈ ہے میں نے دیکھا کہ اکثر جو کبوتر پرور ہیں دو تین سال میں بریڈ کا نام و نشان غائب ہو جاتا ہے نہیں ہم پچھے چار پانچ لیتے ہیں جوڑا توڑ دے یہ پکڑ بیٹا یہ دونوں کا کمبو ہے ان دونوں کو ملا کے یہ دیکھیں کتنے کے جو ملا کے کراس کے بعد یہ تیسری نسل تیار ہوئی ہے بلکہ ہے تو علی والے ہیں یہ بھی ان کی کوئی پرفارمس بہتر ہوئی ہے جی یہ بہت زیادہ ڈریکٹی اڑتے ہیں اچھا اسی آلت میں پھر اسی آلت میں یہ دیکھیں نا اس کے تو فلے ہی سارے گریہ ہیں یہ کتنے پارا گریہ ہیں یہ سارے پار علی والے نکال لیں اس نے اور ادھر بھی دیکھیں دو بریترین یہ سارے گریہ دیکھ لیں یہ دیکھیں سارے آگئے ہیں جی یہ علی والوں کی خاص نشانی ہوتی جی یہ دیکھیں نا ایک دو تین چار پانچ چہترین انٹ والے سارے ایک سفیادہ بات یہ آخری بھی اس طرح ہے اور اس میں ادھر دیکھیں یہ سارے لاسدارہ سلیٹی ان میں بھی یہ آٹھوہ ایک ان دونوں کو ملا کے یہ بنی تیسری بلیٹ اور یہ کللہ پورا آشکا اور یہ دوم ہے اچھا یہ بڑی زبردست ان کی بھی ملائمیت ان میں بڑی زبردست ہے یہ آپ پکر کے دیکھیں یہ ان سے بھی زیادہ ملہم ہے اور اور لائٹ پیٹ ہوگئے زیادہ ظاہر ہے کہ آسمی لگا یہ تو بتاتے یہ ایک احساس بڑا زبردست دیکھ رہے ہیں یہ پار اس کا دوبارہ دیکھیں بہت لمبا بازو ہے اس کا یہ دیکھیں پورا کھولا ہوگا ہے اور سارا بھگل جو ہے ساری کمر کے اوپر ہے اوپر دیکھیں پورے کھول لیں اور چوڑے پا رہے ہیں یہ دیکھیں ہر لحاظ سے جو ہیں مکمل یہ پرندے ہیں اس کی اڈی اس کی بلکل اندر کو جا رہی ہے یہ جھوڑ اس کا بند ہو گیا اس کی بھی چار انگلی اڈی ہے جھوڑ اندر نرم اوپر کو لگا ہوگا جوڑ ہے اس کے پنجے بھی جامنی ہیں لنگوڑ دیکھیں کسی طرح کاری ڈبل لنگوڑ ہے یہ پوری دمو اس نے کور کی ہوئی ہے لنگوڑ اور یہ دو بھائی دو کی ایک خانے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے اس کے باوجود اتنے پرفیکٹ جسامت بنی ہوئی ہے اس کی آنکھ ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیں یہ جی علی والے جو دو قسم کے علی والے کراس کر کے یہ علی والے بنائے ہیں ان کی پروازیں بھی استاذ آسی بتا رہے ہیں کہ بڑی زبردست پروازیں ہیں اور آنکھیں بھی ان کی نیلی ہیں رنگ ان کے اندر واضح نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے رنگ وہ بے مثال ہیں جی اکل میں یہ آج سے تیس پینتیس چالی سال پیچھے چلے جائیں تو یہ وہ نسل ہے اسے آپ بہت بھول چکے ہیں لوگ پہلے ہر کبوتر پرور کی خواہش ہوتی تھی کہ علی والے کہیں سے ملیں اور وہ رکھیں یہ نسلیں کیوں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جی اچھی اچھی نسلیں ختم ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ وہ توجہ نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کراس کر کے اچھے کر لے کراس جب کبوتر میں کراس دلے گا وہ ڈھانے کے لیے بہتر ہوئے گا لیکن اس کی نسل ختم ہوتی جائے گی اور ایک اور بھی عادت ہوتی ہے کبوتر پروروں میں کہ آگئی اچھی نسل اس کو سنبھال کے پچھلے کمرے میں رکھو کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے اس وجہ سے بڑا نقصان پہنچتا ہے لیکن آپ کو ابھی استاد عاصف بولا کے پاس اور بھی بہت نیاب قسم کی جو نسلیں ہیں وہ بھی جتنی دکھائی جا سکیں گی وہ آپ کو ان کی وہ زیادہ سے زیادہ جو نیاب قسم کی بریڈز استاد عاصف بولانے سنبھال لی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز بنا لیں اور آپ لوگوں تک ان کی وہ پنچائیں ان نسلوں کو تو اگلی ویڈیو تک ہی زیادہ چاہتے ہیں اللہ حافظ آپ تک کے لیے